ہم سب کو آج ان کی بات جوہاں وہ سنی ہے بہت سارے سنیت ساتھی میرے بولے بھی ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ابھی راستے میں ہیں کیونکہ ہے کہ اگر بھجر بھائی صرف بھجر کا کام کرے گا آفیسر تو کیسے یہ پیر پنجال آگے پڑے گا میں بھائی صرف بھائی گا تو کیسے یہ آگے پڑے que آگر میرا ھندو بھائی صرف ابھی بھائی صرف بھائی صرف اپنی بھائی کا کام کرے گا تو کیسے یہ یہی لدہ کام کو رکھتا ہےbone میں باد بار خائن چکا ہوں مینسنلہ شرل رہت کے خواہ ۔ indonescence کے قام سورalıیاں سے ڈیوشار سورال wars میں بڑی میرے شرل کے منزے کے خواہ ۔ آج بھی کھوم گاؤں جب دکھ زندہ ہو یہی کہتا رہا ہو کسی کو اچھا لگے گا بڑا لگے گا جو بھی افسر ہے جو بھی لیڈر ہے منسٹر ہے چیف منسٹر ہے چنا ہوا نمائدہ ہے وہ سب کا ہوا ہاں انسان کا اپنا اپنا دھرم ہے میرا نام غلام نبی میرا مذہب اسلام ہے لیکن اگر میں منسٹر اور چیف منسٹروں میری سرکار کا ہوئی کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ایک اکر بلند اختران کے اتفادیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے قابل قدر موضع قدر بیہار کے لوگ پارس کنر مطبول ہو چکے ہیں وہ کم لاکھ سکے ہیں کم کام ساہاں آمدے پردائے اور دکھنے میں دکھنے آگئے تو میں یہ دراف ساکت کرتا جاتا ہوں چندراب یہ شرک یا شرک دے گئے ہیں کہ کس کے لئے جبسا گا میں آنے ہو کوئی اگر کسی کنکسی بھی باری موسیقی 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 وہ اس کو نام کہتے ہیں کہ خدا صرف ہمارا ہی ہمارا ہے ہمارا ہی ہے کرشن کہے گا کہ خدا صرف ہمارا ہی ہے خدا سب کا خدا کون ہے جس لئے ہم سب کو بنایا ہے سب دلیا کو بنایا ہے کوئی کائنات کو بنایا ہے لیکن ہم نے اس کو باندھ دیا خدا اللہ دانا جب جاند بنا سکتا استار بنا سکتا آسمان بنا سکتا زمین بنا سکتا سمندر بنا سکتا اور اس میں لاکھوں کرون قسم کی مچھلیاں بنا سکتا پیر پودے بنا سکتا تو اتنے بڑا اللہ نے ایک آسمان صرف مسلمانوں کے لئے کیوں نہیں بنایا ہے ایک آسمان صرف ہندو کے لئے کیوں نہیں بنایا ہے ایک آسمان صرف سکتا اور اسائی کے لئے کیوں نہیں بنایا ہے ایک آسمان گجرد پاڑیوں کے لئے کیوں نہیں بنایا ہے لیکن اللہ نے ہم کو انسان بنا کے ایک ہی جگہ بھیجتا ہے اور جتنی جو مچھلیاں ہیں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتے ہیں اس سے چھوٹی اسری کو کھا جاتے ہیں لیکن ان کے لئے زمین میں نیچے بنا دیا ہے ہم کو در کیوں نہیں ڈالا اگر مچھلیاں کھا کھا جاتی ہو ہم کو پیر پرندے کیوں نہیں دیا نہ ہم کو پرندے بنایا کہ ہم آسمان میں اڑے نہ ہم کو مچھلی آدمیوں کو ہمیں مچھلیوں کے ساتھ ڈالا ہم کو انسان کے لئے کی بنیاں آلک بنائیں کہ ان کی شکلیں جیسی ان کا خون جاسا سب کچھ جیسا ہم کی زمانیں جیسی ہم جب ہستانے جاتے ہیں یہاں ہاتھ کھڑے کریے کتنے لوگوں نے اپنا اپنے باتنی کا اپنا بیٹے کا اپنے ماں کا اپنے باپ کا اوپریشن کیا ہے ہاتھ کھڑے کریں نہیں مانداز تک آپ اپنے اچھے ہیں ہاتھ کھڑے کریں آپ کھڑے کرو ہاتھ کھڑے کریں اچھا اس میں ہندو مسلمان پاہی بجا ہے کسی تو پھر یہ تکریف کیوں ہوتی ہے اچھا جب مرتے بچنے کے لئے آپ یہ نہیں پوچھے کہ یہ جان بچا رہی ہے کسی کا کسی کا مہتو کسی کا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سم اللہ تعالیٰ لے ہم کو انسان بڑھایا ہے اور ہم کو انسان سمجھ کر اس کی اچھائیوں اور بھرائیوں تک اسے پرکنا چاہیے اس کے مذہب کے اس کی شکل کے اس کے رنگ کے اس کے نظل پر اور اس کے علاقے پر انسان کھو بڑھ کے اگر لے گے تو ملک بھی ٹھیک رہے گا اور نید بھی ٹھیک آئے گی کہ ہم نے انسانوں جیسا بڑھاو کیا وردہ کوئی خوش نہیں رہے گا دنگ ادا کرائیں گے لیکن دن خوش نہیں رہے گا یعنی یہ آس کے ساتھ میں یہ توقع آپ کے ساتھ کروں گا اس کے ساتھ ہندو مسلم موسیقی